اسلام علیکم خواتین و درات وقت ہوتا ہے آپ کے اس پیال کا میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق امریکی صدر بارک اوباما اور ادھر کونے میں لگے ہوئے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ ان کو جھوڑنے وہ آپ irrelevant ہو چکے ہیں جنیس صاحب یہ کیا کر لے گا آپ کہہ رہے ہیں کونے میں لگے آپ صدق کھون کے کہیں نکرے لگے نکرے لگے ہماریکی صدر سوڈی روے گا ہوں اچھا آپ بتایا نا پہلے یہ آپ نے سعودی ارہبیا کیا دھمکی دے دی ہے بالکل آپ درے ہی نہیں سیدھا ہی آپ کا اتنا پرانا ایلہ ہے وہ پہلے بڑی میر بانے جی تُو سامنے مخاتب کیتا سندگیش پہلی باری جنیس صاحب اسی دا دے بچ مندر فائن ہاں جی آپ درنے والے کارے ہیں آپ نمدرنے والے نہ چکنے والے نہ پیدنے والے پہلے دن دا پیا کہیں نا امریکہ دیا بیڑیاں ایچھ بٹے پا دنیا اوہ اید اپنا می بیڑا گرک کر لنا تو امریکہ دیا بیڑیاں ایچھ بھی بٹے پا دنیا اے اور چار دن رہ گیا تو امریکہ دا ہال جونسون سیکلاں لے ارگا ہو جانا ساڈیم ملے چرینگ دا سی جونسون سیکلاں لہا سارا ملہ او دینا لڑی اے کوئی او دینا گال نہیں کردہ اب اے ہون ساوڈی ارد تلکی گال کر دی تھی اب بھی کوئی جونسون سیکلاں والے سے بہتر تو نہیں ہے سورتے آلے اوہ کاکا میں تے ساوڈی ارد بنا لے اتنے بہتر تلکات بنا لے سن میں تے انہاں راجی کرنا ستے انہاں دے اونٹھا نال مورننگ باگ کردہ رہیاں اوہ اے پتکا اشان کامنی ہوندہ اونٹھ دے نال مورننگ باگ کرنا اب باندھا جو مورننگ باگ دے اپنے فیلو دے نال گلنگ اللہ کاردہ جا رہا ہو بے تے پھیری پیدا ہوندہ ناں تے اونٹھ دے نال دے گال کرنا ستے میں نے سٹول تے چڑھنا پہی دے اونٹھا ناں یاری لانی ہوئے تے پھوئے بھٹے دے دے اس لیے کدھی اونٹھنا اوچیوں کے گال نہیں کی تھی اونٹھنا تھلے آگے کیا کیا بات ہے بھائی اباما وہ گال کرنا ستے تھلے نہیں ہیں ہوندہ اونٹھ وہاں دے کہ اوٹھو جڈا ڈراؤنا لگتا تھلے ہون بھی ہو ناں یہ بے گھڑ ہیں ہوندہ ایسی ہو اب پائی جی میں تمہنے دساں انہ سارے انہ لڑا دینا امریکہ نو ہلے بھی انہوں اونٹھا ہونے اینو کہا دے چاچا ساڑھ کو لگ گلتی ہوگی گوڈ بائی چلو ہونے اپنے کار باپس چاچے ٹرمپون لے آئے جنہیں ساری دنیا نل تلکات بڑھائی سن اب اکھوڑا جی رہا میری کھے چے چمریکن نسکان پچھا ہون ڈائیا ساڑھے تے ساڑھے بچیاں دے کاروباران دے پچھے پہنگی اے ساڑھا کاروبار باند کرونا چاند دیا آپ کا کون سا کاروبار باند کرانا چاہا رہے ہیں بڈا مونڈا میرا کینڈا کار اوجری دی ریڈی لاندہ جی او تے انہوں نہیں پتا میرا کارا کاروبار ہی آئے او پوری دنیا جی پہلے جنہید پوتھا امریکہ دا ادھا بجٹ میرے تے انحسار کردہ اے کیا کاروبار امی بھی تو پتائیں میں نے سو سنے آپ کا ایک ہوتل ہے او یار تے انہوں پیدے بھی جوا کھانا بھی ہے کلاب بھی اپنا ہے اوہ اوہ سارے کاروبار کرتا اوہ بیجنیس یو ہویا میرا نال میں کارنو ریل شٹیٹ دا کام پتھ تو ہی دیا نکیڈکے بیکھے بہر یہ بہر یہ بہر یہ میرے کدھی ٹاؤنہ سسائٹین تو چکرلا میں تیرے کنہ جو تُو مانی کلا بھی پتھ میں پلا یہ بیجنا پلا یہ کہ کام بڑے کر دینے پر برکت کوئی نہیں سارے ہی باتوں کے نتائج تو ماملہ ہے کیا تیل کی کیمت کا ماملہ ہے تیل کی پروڈکشن کا ماملہ ہے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی جنگی صورتی آل پیدا ہو گئی ہے تیل بھی ہونا دا تیل دی تار بھی ہونا دا توسی سے پیکھو توانو کی جرور تیو نا آڑ بھاس کرن دی امریکہ دنیا کا طاقتور ملک یہ بچہ بچہ جانتا جبان بھائی تو امریکہ بھی تڑینا لگایا تو کور کون لگایا تو ہی لوندیاں پہ تڑیاں اونا کو کٹیاں گالاں ار بیچ توانے سمجھ بھی نہیں ہوں اور توہاں کٹنیاں انگریجی چھو انگریجی سمجھ گئے گالیوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہمیں کوئی ٹچ کرے گا وہی بھیل ریکٹ اب آمے تو بودھو کا کڑو آتی ہے نا ارمینو بھی نہ مرووا دیں مرنا نے کوڑی کانے پر جو دھلے بے جا ایڈا تو دیوڑ کو چہر جبنے جے جے گالی آج نیاد پوتھ کیاں دیا کے ایک چوپتے ساو سوکھ اب بے خوجرہ اینا اون متکے لاؤنے جیرو کارتے عربی ہیں میں کئی نائے اینا کئی عربی ہوئی ہون کے تو کٹنی ریا گئے وہ چنگے بڑے پوتھ ترکی کر گئے بیلدگاں نا دیا بے خیاں پھر آلاد بھائی لیکن ملیٹری مائٹ نہیں ہے یا حبی بی بی یا حبی بی بی یا حبی بی یا حبی بی نہ لو متاثر ہو جنگے پوتھوں نے بھی بان میں ٹکٹ سارا یاد کیتا ہے تو تم ہی عربی باننا تم ہی صرف تون نہیں لاؤنا ہے پوتھگالیا کہ کہ تریقے نا میڈیے بالیاں کبھے چتروں کے باب میں پیری پوری پیکن کار پیچھڑو یہ میڈرم الیکشن کی بات تو کرنے لگے نا آپ کے میڈرم الیکشن کروانا ہے گریس دیکھیں گریس دیکھیں میں نے کہا نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے ٹرمپ کو ہم آسانی ارا لیں گے ٹرمپ کی کوئی اوقات اور احسیت ہی نہیں ہے ہاں جب انہوں نے یہ کہا ہے نا تو میرے موں سے سخت سا نکلا ہے اسی تا سونی نہیں سا گیا کان کان گالیا کہ پہلے تے بیک ہوگے نا دی پارٹی نے ہونے اس بابے نو کھلا نا بیا کہ نہیں وہ پارٹی تے پہلے بچاری سوچی پئی کہ اسی اس بابے نو کھلا بیٹھے چیزیں بیٹھا بھی نہیں جاندہ ہونے ہاں کہ ان کی پارٹی اس کو مدنہ دا رکھے گی اس بات کو کہ نومبر میں اسی سال کے ہو جائیں گے ابباؤ جی تو انہوں امریکہ دی سیاست کا کوئی پتہ نہیں کیوں؟ میے انہی جدھوں لیکشن تے کھلوں دے نے بابنجا ہزار ووٹ رائیاں دا تے بتی ہزار ووٹ خوکھنا دا لے کے کرو نکل دے نے لے جائے نو کار ایڈا ہے امریکہ دا آسد خوکھر پتہ گالے یا کہ میں جیڑی گالتبان نو دسند ہاں ایڈکلو امریکہ بچا لگو ایس بابی کلو بچارے کلو نا کچھ کام ہونا تے نا انہیں کو پیشلے کام رین دے نے ساری دنیا نا متکالا بیٹھا ہار بندے نا دی لڑائی ہو پئی امران خان نو انہیں پھوننی کیتا اوہ تے تو سکت چالو ہو گیا ساودی عرب تے سارے لوگ دے دے نا آک گئے اے چو کہ کئی دا کہ اربی جیڑیاں مری مرجی نا چلن بای بیک خو اربی جیڑیاں اوہ ایڈی چھے تی بھی مرجی یا نہیں سون دے ہو نا اوہ دور چلے گئے جہاں ساڑی مرجی سون لیں دے ہاں پو تابے ہاں مہتو نکای یہاں چھے کالجے پرد ہمیں اپنے بینا دبائی گیا میرے اپنے 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 بیدھے ماندی بیک خیو اوہ 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 جاں اے اوہ چھوٹی ہو جاں دیا اے نو جے توڑتا کہ بڑھے رین دیا پھر بھی ٹھیک ہے انہوں نے اسے بیلے گالے سے ہون رہی تھا لیو ٹھے کے دارنے مستری نبائی ماری ہو تو بھی بڑی رین دے بڑی مان گئی ہو ہونٹیوں نے انہوں کو سلاہ مشبرہ دیئے دیوان دیا چکو اپنی سینان پتہ نکل ہوئی تھو اچھا ہے مسٹر پریزیدنٹ آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے پچھلے دنوں بھنگ کے حق میں بات کی آپ نے کہا کہ جو بھنگ رکھنے کے الزام میں قیدی جو سزائیں بھوکت رہے ہیں ان کو شاید آپ رہائی دل آرہے ہیں اور آپ نے کہا کہ عام طور پر بھنگ کو ہرون کی طرح کا نشہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ بھنگ ہرون جیسا نشہ ہے نہیں ہے تو یہ آپ اس کی پوری طرح سے بکالت کر رہے ہیں بھوٹم ہے تین دا سنا بابا بوٹی دا چکینیا اور جڑا پرلا گنجا موٹا نا یہ پسٹول دیاں بھی یہ نے بھڑی ہون دیا یہ اصل چھتے کوٹا لانا سے رکھے ہیں آج اڈا ہونا بیٹھا آنا اسے بابیدہ پڑا بوٹ آباما اے دی جیے چھون بھی پہلا یاد پانگالا پاپڑ پہا ہوئے یہ دیکھیں یہ کہتا یہ ادھر بیٹھا جا ادھر بیٹھا ہے تمہیں پتہ نہیں میں نے دو سپیل کیا ہے میں نے کہا کہ دو سپیل سدر رہا ہوں میں پہہ تینے ملے ہنی اے جنھے تو دو سپیل آدھے پہے ملیا میں ایک چلائے گنا سگی ہے میں تو دوچھا سپیل پوٹ پھر تانی کیتا کہ میرے پہلے سپیلے چھی اب تکھا تھا کر سلے پہ ہو گیا یہ بوٹی پینے کا بابا جی پہ ازام غلط ہے بابا جی تو اتنے ایکٹیو ہیں کہ بیانے سناب نے کون ساں کہ اگر چینہ نے تایوان پہ حملہ کیا تو ہم تایوان کا دفاع کریں گی وہ پہتے اپنا دفاع کر لیا ہے اوڈڈڈ کے پہنڈے ایسا نوں آج ایڈی تاڑی لا بیٹھا نا سی تایوان دا دفاع کرنا اے جدن چینہ نے کدھرے رابنا کرے ابھی نے بھی کار دیتی نا تے ساب تو پہلے بابے نے کہنا بھوے مار دیو چینہ آ چلے او کونڈیاں لادبو تے باہر چوکی تا رہا نوں کہہ دبو کوئی بھی آبے تے کہہ دنا بابا کار نہیں ہے گا دیکھے نا مسٹر ٹرم تاویلو لومری ایک فیکٹ تو ہے نا ان کے لئے ایک بیٹر فیکٹ ہے اوڈے ہوگے ہیں اوڈے ہوگے ہیں اوڈے ہوگے ہیں اوڈے ہوگے ہیں دار پہ جو ہے نا تو جا کے گو راب راب کرنے جنی سر ان سے بلکہ ایٹم بام کا ریموڈ واپس لے لی چھی کہیں بزرگی میں وہ چل نہ جائے ایٹم بام کا ریموڈ کا ان کو پتہ نہیں چلتا ایک دن اس سے وہ ٹی وی کر چینل چینج کرنے کی کوشش کر رہے تھے اوہ پیکر نہ کرو یاد ڈہران دی کوئی لوڈ نہیں اوہ جڑا ایٹم بام بالا بریف کیس ہے نا بابا جی نے وہ کھانلی کھا رکھا رکھا تھا بہچہ اپنی ہائی نا کہتے جنابہ رکھنیاں اچھو یار آپ جو سیکیورٹی سٹاف ہے پریزیڈنٹ کا آپ لوگ خوش ہیں پریزیڈنٹ سے جی ہے تے بہت چنگے جی لیکن سادہ کھچڑی کھا کھا گے بہت بورا حال ہو گیا جو بہتن صاحب نو تو ڈاکٹر نے کیا نے کھچڑی کھان دا اسی سوماد پیرشان کھچڑی لگتا سادہ آپریشن ہونا لیا کھچڑی 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 ٹرمپ تنو بڑا باتکڑائی کھان دا سی اوہ پتر ٹرمپ نے کادلی باتکڑائی گھوانی ہے ٹرمپ آپ باتیا ٹرمپ نے کارجو بھی پکا باتکڑائی تو کاٹ لیا موجود ہے مہاں ٹرمپ ہی طرف ہی ڈاکٹر ایسی ترمپ دے کرو بھی پین دے رہی ہے ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے ملک نہیں شور مچا رہے لیکن برطانوی عوام خود یہ کہہ رہی ہے اپنی حکومت سے کہ جن ملکوں پہ ہم نے حکومت کی ہے تسلط قائم کیا تھا طاقت کے زور پہ ان ملکوں سے جو بھی لوٹ مار کر کے لے کے آئے ہیں وہ سارا کچھ واپس کر رہی ہے اچھا چند دن پہلے ایک خبر پڑھنے کو ملی کہ برطانوی عکومت نے فیصلہ کیا ہے بلکہ انسٹرکٹ کر دیا ہے ہدایات جاری کر دی ہیں اپنے ہاں جتنے بھی ان کے اجائب گھر ہیں ان کی انتظامیاں کو کہ وہ سارے نوادرات جو مختلف ملکوں سے لوٹ کے یا چوری کر کے برطانیہ لے کے آئے ہیں وہ سارے واپس کر رہی ہے نوادرات یہ ذہن میں رہے صرف نوادرات ہیرے جوارات نہیں صرف نوادرات اچھا پہلے قدم کے طور پہ برطانوی عکومت نے نائجیریا کو اس کے نوادرات واپس کی ہیں اس میں ایک کانسی کا مرغ ہے اور ایک ان کے شاہی خاندان کے فرد کا چہرے کا مجسمہ ایک شامل ہے یہ انہوں نے نائجیریا کو واپس کی ہیں یہ برطانوی عکومت نے یا فوج نے 1897 میں 1897 میں جب وہاں پہ فوج کشی کی تھی تو اس وقت یہ لوٹ مار کر کے اپنے ساتھ لے کے آئے نائجیریا کو واپس کیا نائجیریا کو واپس کیا نائجیرین ویسے بھی ٹو مچ ہو گئے ہیں انگلین میں نائجیریا اب وہاں پہ پوری ایک کیمپین چل گئی ہے برطانوی پبلک کی طرف سے کہ برطانیہ نے جن ملکوں پہ بھی حکومت کی ہے اس دوران جتنی بھی لوٹ مار کی ہے وہ ساری کی ساری واپس کریں اب برطانیہ اتنا کاکہ تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ہیرے جوارات سونے کے زخائر وہ سارے واپس کر دیں لیکن یہ انہوں نے ضرور کیا ہے کہ جو نوادرات ہیں وہ تمام ملکوں کو واپس کیے جائیں گے یہ ان کا پہلا سٹیپ ہے اچھا ملک نہیں شور مچا رہے لیکن برطانوی عوام خود یہ کہہ رہی ہے اپنی حکومت سے کہ جن ملکوں پہ ہم نے حکومت کی ہے تسلط قائم کیا تھا طاقت کے زور پہ ان ملکوں سے جو بھی لوٹ مار کر کے لے کے آئے ہیں وہ سارا کچھ واپس کریں بہت اچھا لیکن اگر وہ سارا کچھ واپس کرنا پڑ گیا پھر تو برطانیہ کنگال ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ میرے دادابو کی تلوار بھی مل جائے گی تلوار سے انہوں نے جنگل لڑی تھی نہیں میرے دادابو لڑنے چا کرنے والے باتلی تھی اچھا اچھا وہ تلوار رکھی تھی انہوں نے کمر پہ خارش کرنے پہ یا کمی کمی مرگا سبا کرتے تھے جس لوٹ بات کا میں ذکر کرنے لگا تھا یہ ایک دنیا کی بہت مشہور اکانومیسٹ ہے اچھا پٹ نائک برطانیہ کہتا ہے کہ برے صغیر پر اکومت کی ہے ہمیں تو پلے سے پیسے دینے پڑے تھے بکواس کرتا ہے برطانیہ پلے سے کہاں سے پیسے دینے پڑے تھے لوٹ کے کھا گئے ہیں برے صغیر کو ایک اندازہ یہ اچھا پٹ نائک کی جو ریپورٹ ہے کلمیا انیویسٹری نے شائع کی ہے اس کے مطابق اتنے جتنے سال برطانیہ یہاں پہ رہا ہے وہ پنتالیس ٹریلین ڈالر یعنی پنتالیس ہزار ارب ڈالر یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے ہیں پنتالیس ہزار ارب ڈالر یہ برطانیہ کے سترہ سال کے جی ڈی پی کے برابر ہے اور پوری دنیا کے جی ڈی پی کے نصف سے بھی زیادہ ہے اندازہ کریں یہ دولت ہے تو وہ دولت تو وہ واپس نہیں کرے گا برطانیہ جو ہے نا بھائی جان آپ یہ سن کے حیران ہوگے کہ آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا آپ میں سے بہت ساروں نے کہ لندن کا جو مشہور بریٹش میوزیم ہے اس کے نوے فیصد نوادرات ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں سے لوٹ کے وہاں لائے گئے نوے فیصد اس کا مطلب ہے یہ نوادرات واپس کیے گئے تو بریٹش میوزیم تو خالی ہو جائے گا اور بریٹش میوزیم سے جو برطانوی حکومت ہے یہ سالانہ پچاس لاک پاؤنڈ کماتی ہے پچاس لاک پاؤنڈ اب چلیں اس کے لئے بہت بڑی رقم نہیں ہوگی سال کے پچاس لاک پاؤنڈ لیکن وہ یہ دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے اس فیصلے پہ عمل درامت نہیں ہوگا گئے گا جس طرح پاجن ہے تم بتا رہے ہو نائنٹی پرسنٹ لوٹی ہوئی چیزیں ہیں اور اگر انہوں نے وہ واپس کر دی تو پھر تے میوزیم دا چونکی دار کہے گرے گا سب تو پرانہ تے میوزیم دا ہیڈ کلرہ کیجئے دو ماہ پہلے برطانوی اور ہندوستانی حکومت کے درمیان ایک معایدہ تے پایا ہے کہ جناب آپ ہمارے نواد رات تو واپس کریں تو اس معایدے کے نتیجے میں ایک ٹیپو سلطان کی تلوار اور سات شخصیات کے مجسمیں یہ ہندوستان کو واپس کیے جا رہے ہیں جو مختلف ریاستوں سے یہاں سے سمیٹ کے لے گئے تھے اور پھر گلاسکو پہنچے اور گلاسکو سے پھر اسی لندن کے بریٹش میوزیم کی زینت پہلے تھے نہیں تو ٹیپو سلطان کی تلوار تو ہمیں واپس کرنی چاہیے اس کو کیوں دے رہے ہیں اصل میں وہ اس وقت وہاں پہ جنگیں لڑ رہا تھا یہی معاملہ جو ہے نا کہ یہ کس کو واپس کیے جائیں گی یہ بھی کوہ نور ہیرہ جو ہے اس کے بارے میں یہی تنازع ہے نا کہ کوہ نور ہیرہ ہمیں تو کبھی یاد بھی نہیں آیا کہ ہم نے کوہ نور ہیرہ کیسے واپس لینا ہے لیکن ہندوستان مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے برطانوی حکومت پہ کہ کوہ نور ہیرہ واپس کیا جائیں پتہ ہے نا کہ کوہ نور ہیرہ کہاں لگا ہوا ہے ملکہ کے تاج میں ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے سب سے بڑا ہیرہ جو ہے اچھا اب ہندوستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہیرہ ہمیں واپس کیا جائیں پاکستان کا جو دعویٰ ہے کوہ نور ہیرہ پہ وہ اس لیے کہ یہ آخر وقت میں رنجیت سنگھ کے پاس تھا اور رنجیت سنگھ جو تھا وہ اس پنجاب پہ اس وقت حکومت کر رہا تھا تو رنجیت کے بعد دلیب سنگھ جو تھا جب وہ بادشاہ بنا تھا تو انگریز نے اس سے چھینا تھا دلیب سنگھ سے اور پھر یہ کچھ عرصہ لاہور کے توشہ کانہ میں یہ رہا یہ جو ہیرہ تھا اور لارڈ ڈلہوزی کا نام آپ نے سنو اگر ڈلہوزی کے نام پر کئی پروڈکٹس بھی ہیں کئی دکانوں کے نام بھی ہیں پاکستان میں لارڈ ڈلہوزی خاص طور پر یہ ہیرہ لینے کے لیے لاہور آیا تھا اور یہاں سے وہ پھر ایک سپیشل جہاز میں بیری جہاز میں یہ ہیرہ لے کے برطانیہ گیا تھا اور اس جہاز کا نام تھا میڈیا چلو پھر دے دیں انڈیا کوئی ہمارے ہی در سے تو چوری ہو جانے اسی طرف میں آنے لگاتا کہ کیسی بدنصیب ہے ہماری قوم کہ ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے کسی سے پچھلے دس برسوں کے دوران بھائی جن وطن عزیز سے پندرہ آزار نواد رات ابھی پچھلے دس بارہ برسوں کے دوران پندرہ آزار سے زیادہ نواد رات یہاں سے چوری ہو کے دیگر ملکوں میں گئے یہ حالیہ تاریخ ہے یہ سو سال کی تاریخ نہیں بتا رہا پچھلے دس بارہ برسوں کے دوران یہ جو بادشای مسجد میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ نالائن مبارک کو پڑے ہوئے تھے وہ چوری ہو گئے ہوئے ہیں ایک اور بات بتاؤں تمہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا دو ہزار سات میں برطانوی حکومت نے وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشنر کو بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کے ملک سے چوری ہو کر یہاں آنے والے یہ دو سو نواد رات برامت کی ہیں یہ آپ لے لیں حضور والا انہوں نے لے لیے انہوں نے لے لیے اور وہ آج تک پاکستان نہیں پہنچے وہ دو سو نواد رات آج تک پاکستان واپس نہیں پہنچے راستے نے پھر چوری ہو گئے راستے میں نہیں چوری ہو گئے وہی پر چوری ہو گئے تو وہ جو ہائی کمیشنر صاحب ہے وہ بھی زندہ ہے یا خود بھی نواد رات بن گیا چھوڑو یار وہ ہائی کمیشنر کیا لوگ کمیشنر تھا اے انتہائی لوگ کمیشنر تھا کیا بات کی اچھا جی بیک ٹو کوہنور کوہنور پہ پاکستان تو اس لیے دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ یہاں سے برطانیہ لوٹ کے لے گئے لاہور سے لے گئے گیا ہوا ہے اچھا ہندوستان اس لیے دعویٰ کرتا ہے کہ جتنی بھی حکومتیں تھیں اس وقت برے صغیر میں اس کا جو سینٹر ہوا کرتا تھا وہ نہیں دلی ہوتا تھا دلی ہوا کرتا تھا تو دلی جو ہے اس لیے جو بھی یہاں سے لوٹا گیا ہے برے صغیر سے وہ ہمیں واپس کیا جائے اچھا جی احران کن بات یہ ہے کہ ایران اور افغانستان بھی اس کوہنور پر ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں واپس کیا جائے وہ کہتے ہیں نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے پاس یہ ہیرا رہا ہے اس لیے اس پر ہمارا حق ہے تو نہ تو اس نے واپس کر رہے تو ہم غام ہو رہا ہے کبھی بھی اس نے واپس نہیں کر رہا انا نے عورت نہ زیور کون لے سکتے ہیں برطانیہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی لوٹ مار نہیں کی یہاں پہ اور کچھ بھی نکبایا ہمارا تو یہاں خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا یہ کہہ کہ ہم نے تو اجدی ہے اپنے پلے سے اور ہم بھی بڑے فکر سے کہتے ہیں جو بنا گیا انگریز بنا گیا ہمارے پیسوں سے بنا گیا ہمیں لوٹنے کے لیے یہ کہ ریلوے لائن بنائی تھی تو ہمارے خزانے لوٹ کر لے کر جانے کے لیے بنائی تھی اور ہمارے کوئی باپ کی روپ احسان نہیں کیا تھا سیدھی بات ہے اچھا اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کیوں ایسا کیا وہ کیوں نوادرہ لوٹ کے لے کے جاتا تھا اس میں یہ تھا کہ برطانیہ کی سپرمیسی کو ثابت کرنا تھا دھاک بٹھانی تھی برطانیہ کی اور پھر دوسرا میں نے بتا دیا کہ انہوں نے جا کے بریٹش میوزیوم کو آباد کیا جو ان کے لیے بارال پیسے کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن گئے لیکن جہاں تک کوئی نور کا معاملہ ہے زیادہ تر تاریخ دان جو ہیں وہ اس پہ پاکستان کا حق جو ہے وہ زیادہ فائد قرار دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ لہور سے لے کے گئے ناظرینیہ میں لے رہا ہے ایک جوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا لفظ ہے آپ ترقیب دن رات ہم بولتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتا ہوگا دوسرے کا کبھی غور نہیں کیا ہم نے اثر و رسوخ اثر و رسوخ اثر کا تو پتا ہے اثر اس کا بڑا اثر ہے ٹھیک سمجھتے ہیں تو اثر تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے رسوخ کبھی ہم نے استعمال کیا ہے لفظ رسوخ کا کیا مطلب ہے جی آپ بتائیں گے آپیز لیتے ہیں پیارے بچو آج اردو کی اس کلاس میں ہم وہی اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے جس میں ہم ان ترقیب کا یا محاوروں کا ذکر کرتے ہیں جو ظاہر ہے ترقیب دو لفظوں سے ملکے بنتی ہے ایک لفظ کا مطلب عام طور پر پتا ہوتا ہے ہمیں اور دوسرے کا نہ تو پتا ہوتا ہے مطلب اور نہ ہی وہ لفظ جو ہے وہ کہیں اور استعمال ہوتا ہے تو آج کا جو جو پہلا محاورہ یا پہلی جو ترقیب ہے جو ہے جو شو خروش سر اردو ہماری قومی زبان ہے نا بیٹا آپ کو کیوں شاک ہے اردو پہ شاک ہے یہ آپ کو اپنے آپ پہ کہ آپ قوم میں نہیں آتے میں تو قوم میں آتا ہوں قومی زبان تو ہمارا قومی اساس ہے بیٹا یار وہ جو بات کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح ذرا کتنی اچھی بات ہے کون سر آپ نے بتایا خروش نہیں کبھی آیا خروش کبھی آپ نے علاق نہیں سنا خرگوش آتا ہے مگر اس کا فست قزن خروش نہیں آتا خروش نہیں آتا ہے جب وہ خرگوش سے خروش بنت ہے تو گاہ اڑ جاتی ہے خروش کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جذبہ جوش جوش و خروش ایک تو جوش ہے اور اوپر سے جذبہ صحیح جذبہ ایسے آتا نا ہاں ایسے جذبہ نہیں آتا خوف آتا ہے یہ جوش و خروش تو نہیں ہے یہ تو کوئی ہورر مووی ہے یہ گوگا جی رات کو سوتے ہوئے اپنے پندلیوں پر ایسی خروش کرتے ہیں کہ دن کے دن ہو جاتا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے خروش کا عالم دیدنی تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ٹھیک لفظ خروش کا مطلب ہے جذبہ ولولہ سر یہ جو ولولہ ہے یہ بھی ہے کہ یہ ولولہ کے ادھر ہی آجاتے ہیں ولولہ کے لئے اچھے میٹھا ایک لفظ ہے آپ ترقیب دن رات ہم بولتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک لفظ کا مطلب آپ کو پتا ہوگا دوسرے کا کبھی غوری نہیں کیا ہم نے اثر و رسوخ اثر و رسوخ اثر کا تو پتا ہے اثر اس کا بڑا اثر ہے ٹھیک سمجھتے ہیں تو اثر تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے رسوخ کبھی ہم نے استعمال کیا لفظ رسوخ کا کیا مطلب ہے جی آپ بتائیں گے آپ فیز لیتے ہیں بیٹا آپ پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ گنے چوسنے نہیں آتے یہ بندہ کہہ سکتا ہے جی کہ یار تمہارا ناں وہ بڑا لال سروخ ہے یہ سروخ نہیں رسوخ رسوخ کا مطلب ہے مضبوطی ایک مضبوطی کے معنیوں میں آتا ہے ایک اتبار اور اعتماد کے معنیوں میں آتا ہے اس کا اثر بھی ہے جس کا اثر بھی ہے اتبار بھی ہے اعتماد بھی ہے مضبوطی بھی ہے اس کا اثر و رسوخ ہے اس پہ فلاں پہ اثر و رسوخ ہے اچھا جی ایسی طرح ایک لفظ ہے نہیں میل جول میل جول میل کا لفظ تو سمجھ آتا ہے ملنا ٹھیک ہے نا میلنا ملنا ٹھیک ہے جول کے لفظ ہے جول کبھی نہیں آپ نے سنا کبھی نہیں بولا جول ہوتا ہے یعنی اس کا توڑی جول ہے جول ہے لیکن جول میل جول والا جول کبھی نہیں آپ نے سنا آگا میل جول سر یہ جول ڈول کا بھائی ہے جول جول کا مطلب ہے بجبان گرو اب میل جول یعنی ایک دوسرے سے ملنا مجمے کی شکل اختیار کر یعنی تو سمر ذہن میں آتا ہے گرو بن جانا اس کا میل جول ہے ہاں اس کا میل جول ہے سر آپ جول ٹھون میں نہیں رہتے ہیں یار بات میل جول کی اور یہ تم بیچ میں جول ٹھون میں آئے کیا کرتے ہو یار تم ساری کلاس کو ڈسٹرپ کرتے ہو پھر تم کہتے ہو کہ مزرزوگ والے بندے ہیں نے نے یہ پڑھنے کی نیت سے آتا ہی نہیں ہے سری سے دل لگتا مجھے باسر لو گئی ہے کیوں باسر ہے کیا کرتے ہیں کس خاندان سے تعلق ہے اس کا سر جین کی ویلی میں بڑی بڑی موچھوں والے آتے ہیں بڑے بڑے پیٹوں والے یار موچھوں سے کیا ڈرنا موچھے تو ایمبلی کی بھی ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے مزے لے کے کھا جاتے ہیں اور ایمبلی موچھوں کو تاؤ دیتی رہتی ہے سری آپ ایسے ہی اس کی موچھوں میں علج رہے ہیں اتنا اچھا ٹاپنگ چھڑا ہوا ہے اچھا پیروے میں جو ایک اور بہت زبردست لفظ یا ترکیب سردیاں آنے والی ہیں وہ لفظ بہت تواتر کے ساتھ بولا جائے گا یخ بستا ٹھیک ہے اس میں سے یخ لفظ تو اکثر ہم نے سنا بولا ٹھیک ہے یخ تھنڈیا واہ یخ ٹھیک ہے یخ تو ظاہر ہے تھنڈک کو کہتے ہیں تھنڈی سردی ٹھیک ہے بستا کیا ہوا بستا ہم سکول والے سمجھے تھے سارے بتاؤ نا یخ بستا کیا ہوا یعنی جم جھانا یخ بہنکل بستا کا مطلب ہوتا ہے بنجمن ہونا جمع ہوا سخ بستا جمع ہوا ہوتا ہے جی اسی لئے میرا بستا کھولنے کو دل نہیں کرتے اور اب ابو کہتے ہیں کہ تم پھل ہو جاتے ہیں کو بھائل ہو جاتے ہو جمع ہوا اسے بندہ کیا کھول لے آئے آئے حابدو میں میٹھ کر کھول لیا کدام اچھا ایک اور لفظ بولا جاتا ہے بچو بہترجہ آتم اس کو بہترجہ عتم بھی کہا جاتا ہے بہترجہ آتم اس میں یہ خوبی بہترجہ آتم موجود ہے بہترجہ درجہ تو لفظ سنا ہوئا ہے آتم کیا ہے آتم سار مجھے فلم میں ہوتا ہے اتم بھادی اتم بھادی ہوتا ہے اتم نہیں ہوتا سار جی اتم کا مطلب ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں برات آئی انہوں نے پیسے پھینکے وہ اتنی اتم چلے گئے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اتاں چلے گئے سار آپ خود بتائیں یہ تو نلیک لوگ ہے اتم کہتے ہیں کامل ہو جانا مکمل ہو جانا بہ درجہ اتم کا مطلب ہوا کہ وہ کامل ہونے کے درجے پہ فائز ہے کامل ہونا مکمل ہو جانا اتم جیسے گوگا کہہ رہا تھا ایک شادی پہ میں لیڈ گیا تو سارا گوشت اتم ہو گیا ساسو نان بھی اتم اچھا جی ایک اور لفظ دن رات بولتے ہیں دل برداشتہ ہو جانا دل کا تو پتہ ہے برداشتہ کیا ہوا سار یہ برداشتہ راشدہ کا بڑا بھائی ہوگا یار کو اکل کرو برداشتہ برداشت سے ہے نہیں برداشت سے نہیں برداشتہ ہے اٹھایا گیا اٹھا ہوا دل اٹھ جانا اٹھا رہنا رنجیدہ برداشتہ تو دل برداشتہ دل کا اٹھ جانا دل کا رنجیدہ ہو جانا ربا ویکھ لیا تیرا میں جہاں کہ میں سولہ میں چپس دیئے جاں ربا ویکھ لیا ربا ویکھ لیا تیرا میں جہاں اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے کتنے نمبر آنے ہیں امتیانوں میں کہ ہمارے ٹیچر بھی ٹول کی وجہ ہے بیٹا میں نے صرف اس لیے آپ کا ساتھ دیئے تاکہ آپ دلبرداشتہ نہ ہو جائیں اچھا جی ایک اور لفظم بولتے ہیں جب کسی کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں جاں بلب ہے یہ جاں بلب ہے جاں بلب بھی ہوتا وہ جاں بلب ہے ٹیک ہے تو جاں کا مطلب تو ہے بلب کیا ہوا یہ زبان جاں لبوں پہ آ جانا ہے ہاں نہیں 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 لب کہتے ہیں یار لب آپ سوچیں نا لب لب فلان لب دریا دریا کے کنارے پہ تو کنارے پہ جاں آ جانا ٹیک ہے لب کنارہ جہاں بھلپ جہاں کنارے پہ آگے جہاں نکلنے والی ہیں جہاں بھلپ آئندہ اگر تم سے کوئی تمہارا ایڈریس پوچھے نے کہہ دیا کرو کہ لبے چھپڑ ہے ہمارا لبے چھپڑ بھائی تو ہمیں چھوڑ تو اپنے گھر اپڑ سار جی کبھی یہ بھی بتایا کہ میٹھا ہنڈا کیسے بنتا ہے ہاں لكنہ لبے چھپڑا من اللقاء جہاں نے پوچھے پھیکڑ ہے میٹھا ڈا کیسے کھایا جاتا تک کہ اس کو انٹریسٹ ہوں گا صرف ایک ڈا کوئy کہار پھارے پھر پھڑےات جا دلے میٹھا بنا بے فرطے تم کہایے انگلی shać ڈا meeڈیم میں یہ تو میٹھا ڈا بنا رہے حقا ایک اور لaufz ہے بڑا عام سا ل zinc رائے دے ہی امید دے ہی رائے تو لفz ہے کے لئے علاقے دہی کا سیدھا مطلب ہے دینا دہی رائے دینا دہی دینا یہ رائے دہی ہوتا ہے رائے دودھ نہیں ہوتا اگر رائے غلط ہو تو رائے دودھ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا ایک اور لفظ ہے بیٹا آپ سب کے ماں باپ آپ کے لئے بولتے ہوں گے فرزند ارجمند فرزند کا مطلب ظاہر ہے بیٹا ارجمند کی کس کو کہتے ہیں ارجمند نام ہے سر نہیں بیٹا ارجمند کہتے ہیں خوش قسمت کو ہر ماں باپ کے لئے اس کا بیٹا خوش قسمت ہی ہوتا ہے آپ کے ماں باپ کے لئے بھی آپ خوش قسمت ہی ہیں سر یہ دو بھائی نہیں ہیں میاں فرزند اور میاں ارجمند ہیں لکی رانی سرکس اور لکی راکی سرکس ناظرین یہاں ملیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا رزوان کی اور بابا رادم کی جوڑی بھی بڑی دیر بعد ایک ایسی جوڑی آئی ہے یہ بڑی سجی ہے اچھا یار مجھے جب معلوم پڑا بچوں سے کہ اس وقت ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں دنیا کا نمبر ون جو بیٹس مین ہے وہ محمد رزوان ہے تو میں تو بھولا نہیں سمایا میں نے کہا یار بڑی بات ہے بڑی بات ہے ہمار سے کہ دیکھو نا آئی سی سی کی طرف سے ملنے والا جو پلئر آف دا منت عزاز ہے جے جے کیا بات ہے وہ اس نے اپنا سلاح عزتگان کے نام کیا ہے محمد رزوان کیا بات ہے مگر پڑی بات ہے یار اور میرا حالہ پڑی مدت کے بعد یہ ہوا ہے کہ یہ کوئی ہمیں ایسا بیٹس مین ملا ہے جو وکٹ کی پر بھی ہے اور وہ بھی بڑا عالی درجی کا اور وکٹ کے پر ایسا ملے ہے کہ وہ بیٹس مین بھی ہے اور وہ بھی بڑے عالی درجی اور اس وقت دیکھیں وہ پوری دنیا کے جو کرکٹ لورز ہیں ان کے دلوں پر راج کر رہا ہے اب بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے جب وکٹوں کے پیچھے لپک رہا ہوتا ہے گیند کے پیچھے اور وکٹوں کے آگے آکے گیند کو پھینک رہا ہوتا ہے تینگراؤن سے باہر کیا بات اس وقت تو دیکھو نا ویرات کو لی کرسگیل اور بابر آزم سے بھی آگے نکل گیا بڑی بات ہے اور پھر جو بہت ہی اس کی ایک پیاری عادت ہے وہ سمائلنگ فیز ہے ہر وقت وہ مسکراہت والے چیرے کے ساتھ رہتا ہے اس سے اگر گیند چھوٹ جائے یا اس کا کوئی کیچ پکڑ لے یا کوئی اور خلاڑی قید چھوڑ دے جتنی مردی عجیب سیچویشن ہو جائے اس کا چیرہ مسکراہ ہی رہا ہوتا ہے بلکل روڈ نہیں ہوتا کسی خلاڑی کے ساتھ کوئی بتبیزی جندہ تیل کرکٹر ہے اور اس نے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہمبل ہے بہت آجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت زیادہ ابھی کچھ دن پہلے اسے کس نے پوچھا تھا سوریا یادف سے آپ کا کمپیرزن کیا جا رہا ہے بہت لیٹ باتا ہے بہت بڑی بات ہے میں ریکارڈ ریکارڈ نہیں دیکھتا میں ملک کے لئے کھیلتا ہوں کھیل لے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ ریکارڈ بن پاہ بہت اچھی بہت اچھی انتہائی اچھی عادت اور انتہائی اچھا کرکٹر جو ہے نا جی وہ بڑی دیر کے بعد ہمیں ملا ہے اور اتنا ہمبل ہے یہ پچھلے دن میں ایک واقعہ ہوئے مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے جب من آف دا میچ کے لیے اس کی کسی اور پلیئر سے ٹائی تھی اس نے بھی بہت اچھا سکور کیا تھا اور اس نے بھی اور مین آف دمیج اسے مل گیا تو اس کی بیٹی آئی پاس اس کے تو اس نے کہا جی کہ آپ کو کیوں نہیں ملا مین آف دمیج تو اس نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ تمہارے جو وہ والے انکل ہیں وہ مجھ سے اچھا کھیلے ہیں اس لیے ان کو مل گیا دیکھو یہ جو بیہیو ہوتا ہے نا جی کسی بھی بڑے آدمی کا جو بیہیو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی اندر سے بڑا ہے یا امیں اٹھو تو بڑا بڑے ہیں یہ بیہیو بتاتا ہے آپ کا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ واقعی یہ بڑا آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں عزت دیتا ظاہر ہے کوئی اندر سے اچھا ہی ہوتا ہے تو اس کو رب عزت سے نوازتا ہے اس نے یہ واقعی سابق کیا ہے اپنے بیہیو سے بھی اور اپنی گیم سے بھی اپنے شعبے میں اپنی کارکردگی سے بھی اس نے ثابت کیا ہے کہ پائی جی میں ایک وڈاپ لے رہا تو میں ہونے آگیا ہوں اس واسے جڑے نکنے کے چھابیل آکے بیٹھے یہ رہا تھوڑے تھوڑے پیچھی ہو جاؤں اور پھر مطلب شوخہ نہیں ہے اور بڑی اچھی طبیعت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہی اپنے مذہب سے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے میں حیران ہوا ہوں کہ پچھلے دن اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کسی مسجد کے اندر اپنی اسلام کے اوپر وہ سپیچ کر رہے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں بہت پیاری گفتگو کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی آنم باتیں کر رہے ہیں اچھا میں حیران ہوں بعض اپنے دوستوں کی اس سوچ پہ کہ کئی لوگوں نے اس بات پہ اتراز کی ہے کہ تم کرکٹر ہو تم کرکٹ پہ توجہ دو تم تبلیغ پر اپنا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں انتاظہ کرے کہ ان روشن خیال دوستوں کو اس کرکٹر پر کوئی اتراز نہیں ہوتا جو نائٹ کلیب میں جاتا ہوگا وہ جتنا مرضی جائے وہ جو مرضی کرے کلیبوں میں جائے جو مرضی کرے وہ اس کا ذاتی فیل ہے لیکن اگر کسی مسجد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرتے گا تو یہ ان کے نزدیک جو ہے یہ غلط بات ہوگا نہیں یہ تو بڑی بکواس سوچ ہے یہ تو اللہ پاک نے خود کا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے دین کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے وہ تو میں اسے بہت عظیم آدمی سمجھتا ہوں جو اپنے دنیاوی حوالے سے بھی بڑا کامیاب ہے اور ساتھ وہ اللہ تعالی سے بھی جڑا ہوا دین سے بھی جڑا ہوا ہے یہ تو بہت عظمت والی بات اب دیکھیں اس کے کرکٹ پہ آتے ہیں اور یہ بھی ایک بڑی ہی پیاری بات ہے کہ رزوان کی اور بابر آدم کی جوڑی بھی بڑی دیر بعد ایک ایسی جوڑی آئی ہے یہ بڑی سجی ہے بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں دونوں کھیلتے ہوئے بلکہ گراؤنڈ میں آتے ہوئے ہی دونوں بڑے پیارے لگ رہے ہوئے ہیں اور ہے وہی تھوڑے جی ایک ہو جے میں رہا تھا کامیاب ترین جوڑی ہے پاکستان برگٹ کی ہسٹری کی جوڑیاں اور بھی مشہور ہوئی ہیں اپننگ جوڑیاں مشہور ہوئی ہیں جیسے مدصب نظر اور موسن خان تھے اسی طرح ماجد اور صادق تھے اسی طرح سعید انور اور آمر سوہیل کی جوڑی تو کئی جوڑیاں پاکستان کی اپننگ جوڑیاں مشہور ہوئی ہیں لمبے عرصے تک کھیلتی رہی ہیں لیکن اتنی کامیاب بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور مجھے یہ خبر پڑھ کے بہت ہی پیار آیا کہ اسے پلیئر آف منت یہ جو ستمبر گدرا ہے اس مہینے کا پلیئر رزوان کے مقابلے میں انڈیا کے اکثر پٹیل تھے اور پھر آسٹریلیا کے کیمرون گرین تھے مگر اسے پلیئر آف دہ منت کا گیا اور پاکستان کرکٹ کے لیے اور رزوان کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور یہ بھی بڑا ہی مجھے پیارا لگا کہ اس نے حالات حاضرہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ جو عزاز ہے یہ اس نے محمد رزوان نے سہلاف زدگان کے نام یہ ایک محبت کا اظہار ہے یہ احساس ہے کیا سہلاف زدگان نے عزاز کے ساتھ بچائروں نے کیا کرنا ہے مگر یہ اپنے اندر کی ایک فیلنگ ہے ہم شروع شروع میں جب سہلاف آیا تھا تو اکثر یہ سارے پروگراموں میں یہ سب انکرز اور سارے دانشور کہہ رہے تھے کہ اس کو ابھی جاری رکھنا ہے سہلاف زدگان کو یاد رکھنا ہے چونکہ ان کا نقصان کئی سالوں تک پورا نہیں ہو ہوگا کئی سال لگیں گے تو مسلسل ان کی مدد کے لیے ان کے خیال کے لیے جد و جہد کرتے رہنا چاہیے تو بھول گئے ہوئے تھے پچھلے مہینے سے کوئی آپ کو سہلاف زدگان کے حوالے سے یا سہلاف کے حوالے سے حکمرانوں کی یا سیاستدانوں کی یا میڈیا میں کسی کی گفتگو نہیں سنی ہوگی مگر اس نے یہ عزاز سہلاف زدگان کے نام لگا کے تو دوبارہ احساس پیدا کی ناظرین یہ تھا آج کا اسپہال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آسانیت تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ